میں تمہارا مخلص ہوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تکلیف ہو درد ہو تو انسان اپنے سب سے پیارے کو پکارتا ہے کیا تم نے کبھی اپنے کسی بچے کو پکارا ہے کیا تم نے اپنے کسی بیٹی کو پکارا ہے یا کسی دوست کو پکارا ہے جب سب تمہیں بھول جاتے ہیں صرف میں یاد رہتا ہوں تو میں یہ بتانا تمہیں چاہتا ہوں کہ جب صرف میں ہی یاد رہتا ہوں تو رکھو بھی مجھے ہی یاد رکھو بھی مجھے ہی یاد اور تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ شکر کرو اور کفر نہ کرو دوسرا طبقہ قرآن کے مخاطب تین درجات کے لوگ ہیں پہلے درجے کے لوگوں کا میں نے آپ کو بتا دیا شہوات یعنی وہ پہلے درجے کے لوگ جو قبول بھی کرتے ہیں اقرار بھی کرتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں اقرار بھی کرتے ہیں سنتے بھی بڑے زوک سے ہیں قرآن کو قرآن کی مجلس بھی میں بھی تلاوت کی مجلسیں بھی منعقد کرنے لگ جائیں دور دور سے کاری آ کر قرآن سنائیں مگر وہ عمل میں نہیں ہوگا دوسرا درجہ سنو بہت مختصر وقت ہے انسانوں ہماری زندگی کا ہم میں سے ہارے ایک کی قیامت تیار کھڑی ہے ہم میں سے ہارے ایک قیامت میں داخل ہو چکا ہے ہم میں سے ہارے ایک قیامت میں داخل پہلی قیامت تو خون سے سفید پانی کا کترہ تو بنا ایک قیامت اس وقت تیرے اوپر آئی پھر دوسری قیامت تو رہم مادر میں رہا وہاں پہ ایک قیامت ختم ہوتی رہی دوسری آتی رہی پھر تیری پیدائش ایک عالم سے دوسری عالم میں منتقل ہو گیا ایک قیامت یہ تیرے اوپر آگئی پھر اس عالم سے بڑھتا ہوا ہر چار ماہ بعد تیرے اوپر ایک نئی قیامت آتی ہے ہر چار ماہ بعد تیرا وہ خون بھی نہیں ہوتا جو چار ماہ پہلے تھا یہ قیامتیں جسمانی قیامتیں تیرے اوپر آتی رہی پھر اقلی قیامتیں آتی رہی قلبی قیامتیں آتی رہی ذہنی قیامتیں آتی رہی جسمانی قیامتیں آتی رہی مگر ہم یہ سمجھے کہ یہ گلی وہی ہے جس میں روز میں چل رہا ہوں اس میں ایک گھر بھی نہیں بدلا یہ لوگ وہی ہیں جو میرے ساتھ روز گپ شپ لگاتے رہے ان میں سے ایک چیز بھی نہیں بدلی اور تیرا دماغ وہاں لٹا رہا اور تُو لٹتا رہا تیرا دماغ وہاں ٹکا رہا اور تُو لٹتا رہا شیطان نے ایک بازار لگا رکھا تھا جہاں تیری لوٹ مار ہوتی رہی ہر شیل لٹ گئی تیری پروردگارِ عالم نے فرمایا سنو دوسرے قسم کے دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے خطابِ الٰہی کو سنا اللہ کے خطاب کو سنا قبول کیا تائب بھی ہوئے پہلا درجہ وہ تھا جو شہوات کے پوجاری ہوئے ان کے علم نے انہیں فائدہ نہ دیا چونکہ ان کا دل غافل تھا علم نے فائدہ نہیں دیا کیونکہ دل غافل تھا دل اگر موتی اور اطاعت گزار ہو علم نبی ہو تو اللہ کہتا ہے وعلمنا ہم خود تجھے علم سکھا دیں گے ہم خود تجھے علم سکھا دیں گے وعلمناہ من لدن علمہ ہم خود سکھا دیں گے لیکن اگر تیرا علم تجھے شہوات پرست بنا لے تو تُو عالم ہوتے ہوئے بھی جاہل ہے کیونکہ تیری خسلتیں خراب ہیں تیری عادتیں خراب ہیں تیرے اوپر غفلت بھی میسر ہے شہوات بھی اس کے اوپر حملہ آور ہے خود پسندی بھی اس کے اوپر ہے ہر ایک کو جڑک بھی دیتا ہے تُو اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے تُو پروردگار فرماتا ہے یوں نہ کیا کر اب ارشاد فرمایا سنو دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے خطاب الہی کو سنا پہلا طبقہ بھی وہ تھا جنہوں نے کلام الہی کو سنا قبول کیا اقرار بھی کیا مگر نقصان کیا کر بیٹھے شہواتِ نفس کے پجاری بن گئے سنا سب کچھ جانا سب کچھ مگر کیا وہ جو نفس نے کہا کیا وہ جو نفس نے کہا پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے قرآن کہتا ہے یہ سونے چاندی کی چمک میں مگن ہو جاتے ہیں بیوی بچوں کے محبت میں مگن ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ محبت کیوں ہے اللہ کہتا ہے میں نے محبت ڈالی ہے تمہارے دلوں میں بیوی بچوں کی بھی مگر میں نے یہ محبت نظام کائنات چلانے کے لئے ڈالی ہے نہ یہ کہ ان کا ہو جانے کے لئے ڈالی ہے اب ارشاد فرمایا گیا دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے خطابِ الٰہی کو سنا قبول کیا طائب ہوئے اللہ کی جانب رجوع کیا طائب ہوئے اللہ کی جانب رجوع کیا عمل میں اطاعت اختیار کی احوال اور منازل کی حقیقت کو جانا معاملات میں سچے ثابت ہوئے اب کتنی چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور مقامات میں خالص نکلے ایسے ہی لوگوں کا ذکر قرآن مجید نے انعامات و اکرامات کی نوید لیے ہوئے یوں کیا ہے یہ دوسرے طبق کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے جانا بھی اور مانا بھی جنہوں نے جانا بھی اور مانا بھی عمل بھی کیا دل بھی بدلا اندر بھی بدلا ظاہر بھی بدلا باطن بھی بدلا بات بھی بدلی کلام بھی بدلا نگاہ بھی بدلی حرص ہے بدلی اب پروردگار فرما رہا ہے الذین یقیمون السلاطا و یعطون الزکاة و هم بالآخرت یقنون وہ لوگ جو نماز قائم رکھیں اور زکاة دیں نماز قائم رکھنے کا مطلب بھی جامع مطلب ہے اس میں اس نماز کا مطلب صرف یہ آکے سجدہ کر لینا نہیں ہے نماز آئین نماز داری ہے زکاة ہر کمزور ہر بھوکے ہر مستحق کی مدد کرتے رہنا ہے اس کو زکاة کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ مال سال میں مختص چند روپے نکال کے رکھ دو نہیں جو تمہارے پاس ہے جتنا ہے جس قدر ہے جتنا دے سکتے ہو جس کو دے سکتے ہو جو مستحق ملے دیتے چلے جاؤ تاکہ تمہارا رب بھی تمہیں وہ سب کچھ دے جو تم دوسروں کو دے رہے ہو رب دینے والے کو دیتا ہے کبھی کسی کنجوس کو اس کے پار سال بھی دس ہزار رپیہ گچڑی میں ہی تھے اس سے پچھلے سال بھی اس کے پانچ ہزار رپے کسی گچڑی میں ہی تھے اس سے اگلے سال بھی اس کے پانچ پندرہ بیس ہزار رپیہ کسی والٹ میں تھے اور کسی بکسے میں تھے ایک وہ ہے جو آتا گیا دیتا گیا رب اس کو امین بنا کے جان لیتا ہے کہ یہ وہ ہے جو دے رہا ہے لہذا میں بھی اسے دوں تاکہ دیتا رہے چونکہ میں بھی جس کو دیتا ہوں اس کو مخلوق کے ہاتھ سے دلاتا ہوں خود نہیں دیتا خود اللہ نہیں پکڑاتا وہ دیتا ہے وہ کسی کو کہتا ہے دے دے اور جو سمال کے رکھتا ہے اس کو اسی طرح رکھتا ہے چونکہ وہ امین نہیں اس کو دوں تو وہ گن گن کے رکھے گا وَيْلٌ لِكُلِّهُمَزَتِ اللَّذِي جَمَعَ مَعْلًا وَعْدَدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَعْلَهُ وَهْلَدَهُ قَلَّا لَيُنْ بَزَنَّ فِي الْحُتَمَةِ وَمَا عَدْلَاكَ مَا الْحُتَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ عَلَّتِي تَتَّلِعُ عَلَى اللَّفِدَةِ اِنَّهَا لِيهِمْ مُوسَحَدَةٌ فِي عَمَدِمْ مُمَدَّدَةِ جو تو گن گن کے رکھتا ہے نا اس کو میں تیرے ہی سینے کی آگ بنا دوں گا سنو بس یہ کلام تھا جو آخری ہم نے کر لیا ہے اور اگلی آیات انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ آپ کے سامنے پیش ہی گی ابھی ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ الازیز